دوست تین طرح کے ہوتے ہیں پہلا دوست وہ ہوتا ہے جس کا انسان کے ساتھ کنیشن صرف اتنا ہوتا ہے کہ فقط اس کی روح نکلنے تک ہوتا ہے یعنی انسان کی روح نکلنے تک اس کی دوستی قائم رہتی ہے آپ کی روح نکلی ادھر دوستی ختم ہو گئی دوسرا دوست وہ ہوتا ہے جس کی دوستی قبر تک ساتھ رہتی ہے اور ایک دوست وہ ہے جس کی دوستی یہاں بھی رہتی ہے اور کل قبر میں بھی ساتھ رہے گی اور مرنے کے بعد جب حشر کا میدان برپا ہوگا اس وقت بھی اس کی دوستی قائم رہے تو فرمایا پہلا دوست وہ ہے جس کی دوستی فقط انسان کی روح نکلنے تک ہے وہ دوست کون ہے وہ آپ کا مال ہے آپ کا بینک بیلنس ہے آپ کا گھر ہے آپ کا پلاٹ ہے آپ کی گاڑیاں ہیں آپ کا کریڈٹ کارڈ ہے آپ کا ایٹی ایم کارڈ ہے آپ کی میمبرشپ ہے آپ کا اہدا ہے آپ کا اسٹیٹس ہے یہ کب تک ہے جب تک سانس چل رہی ہے جب تک سانس چل رہی ہے جو ہی سانس رکتی ہے سانسوں کی مالہ ٹوٹتی ہے ان سے آپ کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے وہ انسان جس نے ان ساری چیزوں کو اکھٹا کرنے کے لیے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھی لیکن پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کی دوستی سانسوں کے ٹوٹتے ہی ختم ہو جاتی ہے اس کا سارا کچھ اس کا نہیں رہتا ہے بلکہ دوسروں کے پاس منتقل ہو جاتا ہے اس کے والسوں کا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ ہاتھ میں جو گھڑی ہوتی ہے نا اس کو بھی لوگ اتار لیتے ہیں حتیٰ کہ ہاتھ میں چھوٹی سی انگوٹھی ہوتی ہے اس کو بھی لوگ اتار لیتے ہیں اور رہی بات کپڑوں کی تو لوگ کہتے ہیں کہ مردے کی کپڑے کون پہلے گا اس کو فقیروں میں دے دو غریبوں میں دے دو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں کپڑے غریبوں میں بات دیا جاتے ہیں اور اگر اچھا موبائل رہا برینڈڈ کمپنی کا رہا تو بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے موبائل کس کے حصے میں آئے گا اگر اچھی گھڑی رہی مہنگی قیمتی گھڑی ہے تو بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے اگر چار پانچ جگہ زمین ہے تو بٹوارے میں جھگڑا ہو جاتا ہے یہ نہیں کہتے کہ یہ مردے کا ہے اس کو بھی صدقہ کر دو اس کو بھی ہٹا دو نہیں نہیں صرف کپڑے نہیں چاہیے باقی سارا کچھ چاہیے اس پر میاں بخش علی رحمہ لکھتے ہیں کہ جاندی واری ڈرو نہ بنیو ہتھ نہ لاندے ڈر دے جن نہ لیے تو پاپ کمائے آج تیرے کتھے نہ ترے کر دے یعنی جن کے لیے تُو نے صبح سے شام تک یعنی راتوں کو رات نہ دیکھا دن کو دن نہ سمجھا حلال کو حلال نہ سمجھا حرام کو حرام نہ سمجھا جن کے لیے تُو دن بر محنت مشقت قد و کابش کر کے دولت جمع کرتا ہے آج وہ تیرے کیا کام آ رہے ہیں حتیٰ کہ تیرے کپڑے بھی پھاڑ کر اتار لیے جاتے ہیں اور حالت اولاد کی کیا ہے کہ باپ کو غسل دینے کے بھی قابل نہیں اب ان کو ڈر لگنے لگا ہے تمہاری لاش سے تمہاری میت سے ان کو خوف آنے لگا ہے میاں بخش فرماتے ہیں جان دی واری ڈرو نہ بنیو ہت نہ لاندے ڈر دے ہاتھ لگانے سے اب ڈرتے ہیں ان کے اندر اب ڈر پیدا ہو گیا ہے خوف آنے لگا ہے اب کہتے ہیں جلدی جلدی ان کو رخصت کرو ان کو گھر سے نکالو ان کے لیے ہم نے نجانے کیا 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 لیکن آج وہ اولاد ایسی ہے کہ باپ کا جنازہ پڑھانے کے بھی قابل نہیں آج کتنے لوگ نمازیں جنازہ کے پیچھ شریک ہوتے ہیں سغا بیٹا بھی شریک ہوتا ہے کیا بول دیں اتنے مجمع میں کسی کو دعای میت چند لوگوں کو یاد ہوگی آپ کو آتا نہ گنگے بہرے کے طرح شامل ہو گئے جیسے اور لوگ فرمیلیٹیو نبھانے کے لیے شامل ہیں رشتہ داری نبھانے کے لیے تعلقات نبھانے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں یہاں سغا بیٹا بھی تعلقات نبھانا باپ کا جنازہ ہے پیچھے کڑا ہوں کبھی آپ نے زندگی میں کوشش کی کبھی آپ نے زندگی میں سوچا یہ حقیقت ہے میرے بھائی یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے یہ آپ کے ساتھ بھی آنا میرے ساتھ بھی آنا ہے آپ کے باپ کا بھی جنازہ سامنے رکھا ہوگا میرے باپ کا بھی جنازہ سامنے رکھا ہوگا لیکن کیا ہم نے اس پہ توجہ دی کیا اس بات کو سیکھنے کی کوشش کی تو یہ زندگی کا سفر یہیں تگرہ جانے والا ہے تو میرے بھائی اپنے آپ پہ توجہ دیں کہ ہم کہاں کڑے ہوئے ہیں ہمیں اس قابل بننا ہے کہ ہم ہمارے جو ماں باپ ہیں جو ہمارے سروں کے تاج ہیں ان کے لئے ہم اسالے سواب کا ذریعہ بن سکیں اور سب سے بہترین اسالے سواب کیا ہے پتا ہے آپ کو اس کی بہترین نیک اولاد ہیں آپ اب بیس مرتبہ فاتحہ دلائیں بولا بولا کے حافظ صاحب کو اتنا سواب نہیں ہوگا جتنا ایک مرتبہ سگا بیٹا اگر باپ کی قبرستان پہ کھڑا ہو کے سور فاتحہ پڑھ کے اس کو ان کے سالے سواب کریں تو میرے بھائی ہم اس قابل بنے نا تو فرمایا کہ پہلا دوست وہ ہوتا ہے جس کی دوستی صرف اور صرف یعنی فقط انسان کی روح نکلنے تک ہے روح نکلی دوستی ختم وہ کیا ہے آپ کے مال ہیں آپ کا بینک بیلنس ہے آپ کی دولت ہے آپ کا اسٹیٹس ہے یہ اسٹیٹس سے ہی ختم ہو جانا ہے میرے بھائی ہم فلاں صاحب ہوں آج لوگ عزت کرتے ہیں کہ حافظ صاحب ہیں لیکن جو ہی موت سے ضرب لگے گی یہ موت انسان کو مرہوم کر دیتی ہے آپ دیکھتے ہیں نا کہ فلاں مرہوم صاحب کا چالیسوہ ہیں فلاں مرہوم کی برسی ہے اعلان ہوتا ہے نا تو موت آپ دنیا کے کوئی بھی انگ کو کوئی بھی ڈیجٹ کو نمبر کو اگر آپ زیرو سے صفر سے ملٹیپلائی کرتے تو کیا بنتا ہے زیرو ہو جاتا ہے دنیا کا آپ کرول اٹھا لیں ملین ٹریلین جو بھی اٹھا لیں اگر آپ اس کو زیرو سے ضرب دیں گے زیرو سے ملٹیپلائی کریں گے تو کیا بنتا ہے زیرو ہو جاتا ہے اسی طرح جب انسان کوئی بھی ہو پی ایم ہو سی ایم ہو وزیر ہو مشیر ہو بڑا اعلیٰ درجے پر کیوں نہ ہو لیکن جب وہ موت سے ضرب کھاتا ہے تو اس کا نام چینج ہو جاتا ہے اور پھر وہ میت کہلاتا ہے وہ ڈیٹ بوڑی کہلاتا ہے لوگ نہیں کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کا جنازہ جا رہا ہے بلکہ لوگ کہتے ہیں تو پہلی دوستی صرف اور صرف انسان کی روح نکلنے تک ہے کہا دوسرا دوست وہ ہے جس کی دوستی یعنی قبر تک ساتھ رہتی وہ دوست کون ہیں وہ آپ کے رشتدار ہیں دوست ہیں احباب ہیں جو آپ کے چہیتے ہوتے ہیں جو آپ کے لادلے ہوتے ہیں وہی اپنے ہاتھوں سے آپ کو منو من مٹی کے نیچے دبا کر آ رہے ہوتے ہیں اور اپنا ہاتھ جھاڑ رہے ہوتے ہیں اور ان میں بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے سب سے قریبی رشتدار ہوتے ہیں ورنہ کسی کے پاس وقت کہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنازے کے دوران بھی کبھی دو چار منٹ زیادہ دیر ہو جائے تاخیر ہو جائے لوگ ہنگامہ کرنے لگتے ہیں تو وہ آپ کو اتنا بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں کہ دو چار منٹ لیٹ ہو جائے دو چار منٹ کھڑے ہو کے ہم ان کو اسالے سوا بھی کر دیں ایک ڈیوٹی نبھانا ہے ایک تعلقات نبھانا ہے تیسرا دوست وہ ہے جس کی دوستی آپ کو یہاں بھی کام آتی ہے قبر میں بھی کام آتی ہے اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں بھی کام آئے گی فرمایا وہ دوست تمہارے نیک آمال ہیں اچھے آمال ہیں یعنی اگر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز قبر میں سامنے کھڑی ہوگی آپ کے دفاع کے لیے اگر آپ سور ملک کی تلاوت کرتے ہیں رات کو سوتے وقت تو سور ملک آپ کے دفاع کے لیے کھڑا ہوگا آپ کی قبر روشن ہوگی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ حضور سے محبت کرتے ہوں گے تو حضور تو قبر میں تشریف لائیں گے اور حضور کا چہرے انور دکھایا جائے گا اور پھر سوال کیا جائے گا ماہ کونت تقول فی حق حاضر رجل بتاؤ اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو تو جو بندہ دنیا میں حضور کو نہیں پہچانا وہ کیا قبر میں پہچان لے گا تو ہمیں حضور کو دنیا میں پہچاننا حضور کو دنیا میں کیسے پہچانیں گے جب حضور سے محبت ہوگی حضور کے طریقے کو اپنانے والے ہوں گے اور رات کو جب سوئیں تو یہ آرزو کر کے سوئیں درود شریف کا وید پڑھ کے سوئیں کہ یا اللہ ایسی نیند سولا کی خواب میں اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما دے بولے آمین کبھی ہمیں اللہ پاک ایسی نیند سولا ہے جس میں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے جد کھنے روز روز روز